بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا چینل سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولیے گا اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ فیس بک ویٹس ایپ اور سوشل میڈیا پر شیئر اور لائک کرنے کے ساتھ ساتھ کمٹ باکس میں پاک فوج زندہ باد پاکستان پاہندہ باد اور پاکستان کے گمنام گیروز کو سلام کرنا را کمٹ ضرور کیشے گا دو تو پہلے خبر میں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ لداخ میں چین نے ایک بار پھر اپنے جنگی جنگی تیاروں کو تائنات کر دیا ہے یہ جنگی تیاروں کی تعداد پچیس ہے اور یہ جدید ترین جنگی تیاریں ہیں جس میں جے الیمن اور جے ٹونٹی جہاز شامل ہیں اس سے پہلے چین کی جانب سے میک ٹونٹی ون جنگی تیاروں کو بھی اس سیکٹر میں تائنات کیا گیا تھا لیکن اب چینی فوج کی جانب سے مشہر کی لداخ میں یعنی دو سکارٹنز ہٹان ائر بیس پر تائنات کرنے کے بعد آج چین کے آرمی چیف کا پاکستان کے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا سے ایک اہم ملاقات ہوئی ہے اور اس ملاقات کے اندر کیا کیا فیصلے ہوئے ہیں کیا کیا چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں اس کی مکمل تفصیلات ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت بھارت پاکستان کے موجودہ حالات کا فائدہ اٹھانے کی کسی وقت بھی کوشش کر سکتا ہے اور اس کے لئے امریکہ کو اچھی طرح سے اندازہ ہے کہ پاکستان معاشی طور پر کافی زیادہ دباؤ کا شکار ہے ایسے میں پاکستان کسی بھی جنگ کا نامتحمل ہو سکتا ہے اگر پاکستان جنگ لڑے گا تو یقیناً اس میں مسائل پیدا ہو سکتے ہیں اب اسی وجہ سے امریکہ نے بھارت کو شاید ہی ہے کہ وہ مقبوضہ کشمیر اور ازاد کشمیر کے معاملے کو سالو کر سکتا ہے اور اس کے لئے وہ پاکستان کے ساتھ محدود جنگ چھیڑ سکتا ہے دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس تمام صورتحال پر چین بہت گہری نظر رکھے ہوئے ہیں اب چین نے ایک تو اپنے جنگی تیاروں کو مشرقی لداخ میں تائنات کیا اس کے ساتھ ہی اپکس کمیٹی کے اجلاس میں پاکستان کے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا اور چین کی جانب سے وائس چیئرمین سینٹرل میلٹر کمیشن جنرل زونگ نے اہم ملاقات کی ہے اور دوستو اپکس کمیٹی کے اجلاس کی قیادت پاکستان کے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا نے کی اس کے علاوہ اس ملاقات میں پاکستان اور چین نے فوجی قیادت کے مشترکہ مفادات کے تحفظ کے لئے روابط میں تسلسل سمیت تربیہ ٹیکنالوجی اور انصداد دشتگردی میں تعاون بڑھانے کا بھی اعلان کیا اور دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلے کہ پاکستان اور چین کے مشترکہ مفادات کون سے ہیں ایک تو پاکستان اور چین کا مشترکہ منصوبہ سی پیک ہے جبکہ دوسری جانب پاکستان اور چین کا مقبوضہ کشمیر جبکہ دوسری جانب پاکستان کا مقبوضہ کشمیر کے اندر انٹرسٹ اور چین کا لداک سیکٹر میں انٹرسٹ یہ دونوں کے ایسے مشترکہ مفادات ہیں جن کے تحفظ کے لئے پاکستانی فوج اور چینی فوج نے مل کر دشمن کا مقابلہ کرنے کا اعلان کیا ہے دوستو یاد ہے کہ اس سے پہلے پاکستانی ائر فورس اور چینی ائر فورس نے مل کر جنگی مشکیں بھی کی ہیں اور جنگی مشکوں کے دوران یہ معاہدہ بھی کیا گیا کہ پاکستان پر حملہ چین پر حملہ اور چین پر حملہ پاکستان پر حملہ تصور کیا جائے گا دوستو چین کی جانب سے پاکستان کے ساتھ یہ فوری طور پر روابط ایسے وقت میں کیا جارہے ہیں کہ جب امریکہ چین کے اردگر اپنے اتحادی ممالک کا ایک جال بون رہا ہے جس میں کارڈ ممالک کے اتحادی امریکہ بھارت جاپان اور اسٹریلیا شامل ہے اب اس میں انہوں نے چین کے راستہ رکھنے کے لیے جو ممکنہ طور پر اقدامات اٹھانے کے حوالے سے بات چیت کی ہے اور چین کے ساتھ دیگر معاملات کے اندر بھی کشیدگی آئی ہے ایسے میں چین نے فوری طور پر پاکستان سے رابطہ کیا ہے کہ کسی بھی ممکنہ صورتحال سے نمڑنے کے لیے کون سا میکنزم ہوگا اور پاکستان اور چین ایک دوسرے کے مفادات کے لیے کیسے کام کر سکتے ہیں دوستو یہاں پر آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ پاکستانی اور چینی فوجی قیادت نے اپس علاقائی سیکیورٹی کے معاملے پر تبادلہ خیال کیا اس کے علاوہ پاکستانی فوجی وفت نے چین کی دیگر سرکاری ڈپارٹمنٹس کی سینئر حکام سے بھی ملاقاتیں کی آئی ایس پیار کے مطابق ملاقات میں پاک چین فوجی قیادت نے ایک دوسرے کے ساتھ دفاعی تعاون جاری رکھنے کے عظم کا اظہار کیا آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کا دورہ پاک چین مشترکہ فوجی تعاون کمیٹی کا حصہ ہے دوستو یاد دیں کہ اس وقت موجودہ صورتحال کے اندر چین اور پاکستان کے چین اور پاکستان معاشی تعلقات تو مضبوط ہیں ہی لیکن فوجی تعلقات بھی اتنے زیادہ مضبوط ہیں کہ پاکستان اور چین کی دوستی کی مثالیں پوری دنیا دیتا ہے اور دوستو چینی جرنیل کا وہ بیان آنڈی ریکارڈ موجود ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان چین کا اسرائیل ہے امریکہ اسرائیل کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں ہونے دیتا اسی طرح چین پاکستان کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا اور پاکستان کے خلاف ہونے والی قراردادوں کو ویٹو کر دے گا تو دوستو یہ صورتحال ہے پاکستان اور چین کے بڑھتے ہوئے تعلقات کے حوالے سے دوستو دوسری جانب پاک فوج کی جانب سے دہشت گردوں کا کلا کمہ کرنے کے لیے آپریشن رد الفساد انتہائی کامیابی سے جاری ہے جہاں جہاں پر بھی دشمن کی جانب سے پاکستان کے خلاف کوئی دشمن گردان کاروائیاں کرنے کی کوشش کی جاتی ہے یا دشمن گردی کے منصوبے بنایا جاتے ہیں پاک فوج کی جانب سے انہیں عملی جامعہ پہنانے سے پہلے پہلے تباہ کر دیا جاتا ہے دوستو اب شمالی وزیرستان میں پاک فوج نے ایک بڑی کاروائی کی ہے پاک فوج کی شعبہ تعلقات ایامہ آئی ایس پی آر کے مطابق شمالی وزیرستان کے علاقے دیتا خیل میں دشمن گردوں کی موجودگی کی طلاح تھی جس پر پاک فوج نے دشمن گردوں کو گرفتار کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے فارنگ کر دی اور اس فارنگ کے نتیجے میں پاک فوج کا ایک جوان سپاہی شازیب امتیاز بہادری سے شہید ہو گئے جبکہ دوسری جانب دشمن گردوں کو ناقابل تلافی نقصان اٹھانا پڑا دوزو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ آئی ایس پی آر کے مطابق پچیس سالہ شہید سپاہی شازیب امتیاز کوٹلی ستیاں کا رہائشی تھا آئی ایس پی آر نے کہا کہ کسی بھی دشمن گرد کی موجودگی کو ختم کرنے کے لیے علاقے کی کلیرنس جاری ہے دوزو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ گزشتہ چند دنوں کے دوران آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاک فوج کے دشمن گردوں کے خلاف آپریشنز میں تیزی ہے یا اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان نے کچھ ایسے دہشتگردوں کے نیٹورک کو گرفتار کیا ہے جس میں لاہور سے بھارتی خوف ایجنسی راہ کر نیٹورک بھی پکڑا گیا اور راہ کے جاسوس نے جو پاکستان کی سیکیورٹی داروں کو انفرمیشن دی اس کی بیس پر جو آپریشنز ہو رہے ہیں اس میں دشمن کو بھاری نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے دو 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 دشمن کی جانب سے اس وقت پاکستان کے موجود پاکستان کی سیاسی ادمی سہکام سے دو چار حالات کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور پاکستان میں حملے کر کے پاکستان کے نہتے شہریوں کو خون میں نہلانے کی گھنانے منصوبے ترطیب دیئے گئے ہیں اور اس کے ساتھ ہی پاکستان کے اندر سیاسی شخصیات اور مذہبی شخصیات کو بھی سالشیں سامنے آئی تھیں لیکن الحمدللہ پاکستان کی مسلح افواج نے دشمن کو نہ صرف اتنا بڑا سرپرائز دیا کہ ان کے بلوں میں گھس کر ان کو نشانہ عبرت بنا دیا جبکہ دوسری جانب پاکستان کی مسلح افواج کے ساتھ شانہ بشانہ سوشل میڈیا کے محاص پر دشمن کی پراپاگنڈا وار کو ناکام بنانے کیلئے بھی پاکستان کے گمنام ہیروز برسرے پیکار ہیں دوستو جہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتا ہے کہ اس وقت پاکستان کی مغربی سرحد کے ساتھ دہشت گردوں کے ایک بڑی تعداد جو کہ مختلف ناموں سے پاکستان کے اندر آپریٹ کیا جا رہا ہے اور بھارتی خفیہ ایجنسی راہ کی جانب سے انہیں آپریٹ کیا جا رہا ہے ان کے کچھ ایسے خفیہ ٹھکانے ہیں جو کہ پاکستان میں کاروائیاں کرنے کے بعد افغانستان میں فرار ہو جاتے ہیں اور افغانستان کے اندر بھی پاکستان کی مسلح افواج نے ماضی قریب میں آپریشنز کیے ہیں دوستو اس وقت دہشت گرد تنظیم ٹی ٹی پی اور پاکستان کی حکومت کے درمیان مذاکرات کے حوالے سے بھی خبریں سامنے آ رہی ہیں لیکن دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری اس بات کے خلاف ہیں کہ پاکستان ان دہشت گردوں کے ساتھ کسی بھی قسم کے مذاکرات کرے دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ کل عدم دہشت گرد تنظیم تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ کابل میں حکومت پاکستان کے مذاکرات کے حالیہ دور میں شریک ہونے والے قبائلی عماجدین نے کہا کہ اس تنظیم کے ساتھ دو روزہ مذاکرات کے دوران طالبان کی طرف سے فاتح کی سابقہ حصیت بحال کرنے سمیت دیگر تمام مطالبات پر بھی بات ہوئی دوسری جانب اس مذاکراتی کمیٹی میں شامل بعض شریکہ نے اس بات کا اشارہ دیا کہ تحریک طالبان پاکستان فاتح کے انزمام کا فیصلہ واپس لینے کے علاوہ چند دیگر مطالبات سے تقریباً دستبردار ہو چکی ہے ذرائع کے مطابق مذاکرات کے لیے کابل بھیجی گئے اس ٹیم کے 53 میمبران کا انتخاب کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھا گیا تھا کہ اس کے میمبران میں طالبان پر اثر رکھنے والے قبائلی رہنماؤں اور عماجدین کے ساتھ طالبان رہنماؤں کے قریبی رشتہ دار بھی شامل ہو دوستو ایک طرف تو پاک فوج کی جانب سے دہشتگردوں کے خلاف آپریشن بھی جاری ہے دوسری جانب تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ بات چیت بھی ہو رہی ہے دہشتگردانہ کاروائیوں کی کوشش کی جاری ہے جس کے خلاف پاک فوج کی جانب سے کامیاب آپریشن کے ذریعے انہیں جہنم واصل کرنے کا سلسلہ بھی جاری ہے دوستو اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کمیٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اجہار ضرور کیجئے گا اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر علی کو اجازت دیجئے انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا موسیقی